لیکن اس کے بعد حالات بدلیں ابن زیاد ملعون بسرہ سے ڈیپیوٹ ہوا کوفہ کے لیے یزید کی طرف سے کہ تاکہ حالات کو کنٹرول کرے اور اس نے یہاں کی اس طرح میں کیرٹ اینڈ سٹک والے پولیسی اپنا آئی اس قبیلوں کے سرداروں کو بلایا کچھ لوگوں کو دھمکی دیا کچھ لوگوں کو لالچ دی اور آجتہ ہے اس سے یہ لوگ کم ہوتے رہے یہاں تک کہ جب حانی بن اروا کو اس نے گرفتار کیا ہے تو جناب مسلم بن اخیل تین سو لوگوں کو تلوار کے ساتھ دار الامارہ کے گھر کے باہر گئے تاکہ وہ ڈیماند کرے کہ جناب حانی بن اروا کو آزاد کیا جائے وہاں قاضی شرعہ کو ابن زیاد نے بھیجا سامنے یعنی کہہ دو کہ بھئی حانی جو ہیں وہ ٹھیک تھاک ہے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے جو غلط بیان تھا خیر لیکن یہ تین سو لوگ ساتھ تھے جناب مسلم بن اخیل کے مغرب کا وقت تھا مسلم میں گئے نماز مغرب جب پڑی ہے تیس لوگ تھے لیکن نماز مغرب کے سلام کے بعد جب مسلم بن اخیل نے پلٹ کے دیکھا ہے تو تیس میں سے ایک بندہ بھی باقی نہیں گا ہم لوگ اپنی زیارات میں محمد رضا علیہ السلام سے جو خطاب کرتے ہیں غریب الغرابہ یہ غریب عربی والا عنوان ہے اردو والا نہیں یعنی غریب الوطن جب بلکل یہ کو تنہا ہو کس دن تاریخ میں اگر کوئی شخص صحیح معنی میں غریب الوطن تھا تو مسلم بن اخیل تھا مسافر تھے مہمان تھے گلیوں اور راستوں سے بھی واقف نہیں تھے جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ساتھ نہیں رہا وہاں نکلے مسجد سے بنی کندہ کے محلے کی طرف کلے بلکل سنناٹہ تھا لوگ خوف کے وجہ سے اپنے گھروں میں تھے اور ایک جگہ آنکہ دروازے کے پاس کسی مکان کے پاس وہاں مسلم بن اخیل بیٹھ گئے اس لیے کہ اس مسافر کو معلوم نہیں تھا جائے کہاں جائے ایک ضعیفہ بار بار جو مالکاں تھی اس گھر کی دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ اجنبی شخص بیٹھا لیکن جب دو تین بار اس نے دیکھا بار بار آکے کہ ابھی میں یہ بیٹھا ہے تو اس نے کہا کہ ایک شخص تم کیوں بیٹھ ہو جا مسلم بن اخیل نے پانی مانگا وہ ضعیفہ نے پانی دیا پانی پیلنے کے بعد نہیں دوبارہ اس نے جب دروازہ کھول کے دیکھا پھر دیکھا کہ ابھی میں بیٹھ ہیں اب اس نے ایک جملہ کہا جو یقیناً کسی بھی غیرت مرد انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اے شخص ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے ہیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم میرے دیوار کے پاس بیٹھو اس لیے کہ میرے لیے یہاں محزتی کا باعث ہے ایک اجنبی شخص جو ہے میرے دروازے کے پاس بیٹھا اس لئے جناب مسلم بن اخیل نے کہا کہ ان القوم غرونی قوم نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرا نام مسلم بن اخیل ہے یہ ضعیفہ جس کا نام توہر تھا اس کو بہرحال اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی جیسے اس نے سنا کہ مسلم بن اخیل ہیں اپنے گھر پناہ دیتی ہے وہ کمرہ جو استعمال نہیں ہوتا تھا اس میں انہوں نے پناہ دے دی ہو رہے اور اس کا بیٹا آتا ہے جو منحرف تھا اس لئے دیکھا کہ ماں جو ہے آج انیویجولی جو ایک کمری کی طرف جا رہی ہے جو بند رہتا ہے آن طور سے اس نے جب ماں سے اضرار کیا ہے تو جب اس نے بتایا ہے وعدہ لینے کے بعد کہ تم یہ فاش راز جو ہے فاش نہیں کرو گے کہ یہ مسلم بن اخیل کو ہم نے اپنے گھر پناہ دی ہے تو وہ ملعون انعام کے لالچ میں جو ہے جا کے ابن ازیاد کو خبر کر دیتا ہے جب احساس ہوا مسلم بن اخیل کو کہ گھوڑے اور سپاہ آ رہے ہیں اس گھلی کی طرف سمجھ گئے کہ یہ ہمارے لئے آئے ہیں اور مسلم کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ ضعیفہ کے گھر میں کوئی نقصان ہو جائے لہذا باہر لکلتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تین بار جو سردار تھا اس کو ری انفورسمنٹ کے لیے آم میسج بھیجنا پڑا اور ابن ازیاد یہ کہا کہ بھئی ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے جس کا اس نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے یہ بنو حاشم کے شیر ہے اور آخر میں ایک دھوکے کے ذریعے انہیں فورس کرتے ہیں گھلی کی طرف ریٹریٹ کرنے کے لیے جہاں انہوں نے گڑا کھودا ہوا تھا اس پہ جنبے مسلم بن عقیل جب گھر جاتے ہیں اس میں پھر انہوں نے حملہ کیا اور انہیں حسیر کرتے ہیں لیکن حملے میں ایک تلوار کا وار جو ہے ان کے دہن پہ آتا ہے اور ان کے دندان جو ہیں سب شہیر ہو جاتے ہیں حسیر کرنے کے بعد مسلم بن عقیل کو لے جاتے ہیں بن زیاد کے دربار میں اور حکم ہوتا ہے سلم عالی العمیر کہ امیر کو سلام کرو اس وقت مسلم نے کہا کہ امیری حسین میرے امیر صرف حسین ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ہمارا امیر نہیں ہے آخر میں بن زیاد نے کہا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ تمہیں قتل کیا جائے مسلم بن عقیل نے اس وقت اطراف میں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا کہ آپ اپنی آخری وسیعتیں کرے لیکن قریشی نسبت کے بنیاد پر عمر بن سعید پر نظر جاتی ہے اسے بولاتے ہیں تین نصیتیں وسیعتیں کرتے ہیں ایک یہ کہ ہم ساتھ سو درہم کے مقروض ہو چکے ہیں تم میرے گھوڑے و زین اور تلوار کو بیج کر میرے قرض کو ادا کرنا اور نمبر دو کہ یہ قتل کرنے کے بعد میرے لاشے کو چھوڑ دیں گے تم سے اگر ہو سکے تو مجھے دفن کرنا اور تیسری وسیعت جو بہت اہم کے مسلم کے لیے کہ میں نے اپنے امیر اور مولا کو کہا ہے کہ جل سے چلا جا رہے وہ کوفہ تمہارے پیغام بھیج دو کہ یہ سب بے وفا اور دغاباد ہیں یہ حضرت آرول حسین جناب مسلم منعقیل کو اس وقت دارالعمارہ کے چھت پر لے جاتے ہیں مسلم پیاس کی شدت کے وجہ سے کہتے ہیں پانی چاہیے مجھے یہ پانی لے کے آتے ہیں ایک کاسا جب جیسے ہی دہن پر لگاتے ہیں وہ جو حملہ ہوا تھا دانتوں پر اس کی وجہ سے خون اتنا جاری ہوا کہ وہ پانی اس قابل نہیں تھا کہ وہ پی سکے دو بار اور دوست کاسے لائے گے یہی کیفیت رہی مسلم نے کہا ہے کہ لگتا ہے میری روزی اس دنیا سے قتم ہو چکی ہے بس ایک جملہ کہنا چاہیں گے مسلم تم حسین کے سفیر ہو حسین کے شہادت جلے تشنگی میں ہوئی تھی آپ بھی اسی شہادت اور سنسلے میں یہ سب سے پہلے پیاس شہید ہو رہے ہیں عددارہ حسین جلدہ آگے بڑھتا ہے مسلم کے سر کو تنسجدہ کر دیا گیا اور دھڑ کو جو ہے آہدارہ بارہ کے چھت سے نیچے پھیک دیا گیا ابن زیاد ملون نے حکم دیا کہ حانی بن امروہ اور مسلم ناقیل کے پیروں میں یہ رسی باندھ کے گھوڑے کی گردن میں بہتا جائے اور کوفی کی گلگلیوں میں پھرایا گیا عددارہ حسین مسلم سے صرفت نہ کہیں گے کہ تمہارے ساتھ وہی ہوا ہے جو تمہارے مانا کے ساتھ ہوا تھا آپ کے لاش کے بے حرمتی ہوئی حسین کے لاش پر کرولا میں گوڑے دڑھوا دڑھائیں گے عددارہ حسین آخر میں ہم بس اس ماں کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ جو جب کرولا میں ان کے بیٹے عبداللہ بن مسلم کی بھی شہدت ہو گئی جب وہ کوفہ میں وہ حسیرہ ہے یتیرہ ان کے ناظریں جو ہے مسلم کے لاشے کو سولی پر تو دیکھ رہے تھے لیکن نظریں دو بیٹوں کی تلاش میں تھی اس ماں کو کون بتاتا کہ ترے بیٹے حسین ہوئے ہیں اور بعد میں شہید ہو چکے ہیں بس ایک جملہ کہنا چاہیں گے کہ جناب مسلم کی خبر شہادت کی خبر جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا پہنچنے سے پہلے ملی ہے فوراں جناب مسلم کی یتیوہ بیٹی کو بلاتے ہیں اپنے گود میں بکھاتے ہیں شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بچی کہتی ہے مامو کیا میرے باوہ کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے حسین کہتے ہیں اب ہم تمہارے باپ ہیں میرا اتمنان رہو اس رکھو اس مصرے میں مولا سے صرف انہا کہیں گے مولا آپ یتیم مسلم پر شفقت کا ہاتھ ضرور پھیکے پھینے لیکن دیکھیں کہ سکینہ کبھی قریب نہ ہو اس لیے کہ سکینہ کو یہ منظر اس وقت ہی آنا آئے گا جب آپ کی شادت کے بعد شفر جو ہے سکینہ کو تازیاں سے حضیت پہنچا اللہ اظموت فرما توفیقات میں ضعفہ فرما خدا ہمم داِ صلحیب demande لس اور حضرین کے انکوروردون Woodu لیکن ایک ہمول فرما ان کے لغز کو معاف فرما خدا اندہ علم اسلام میں سرہ اور عمن کی فضا پیدا کر شیعن علی کو اپنے حفظ و ماندہ تقفیل افواج کے تمام صلاحیت و قنیس تنابود فرما اعلان کے زور میں تعازف فرما ربنا تقبل بھی لینے